پہلا سلطین سولم باب اور ہنانی کے بیٹے یاہو پر خداوند کا یہ کلام باشا کے خلاف نازل ہوا اس لیے کہ میں نے تجھے خاک پر سے اٹھایا اور اپنی قوم اسرائیل کا پیشوا بنایا اور تو یربام کی راہ پر چلا اور تو نے میری قوم اسرائیل سے گناہ کرا کے ان کے گناہوں سے مجھے غصہ دلایا سو دیکھ میں باشا اور اس کے گھرانے کی پوری صفائی کر دوں گا اور تیرے گھرانے کو نبات کے بیٹے یربام کے گھرانے کی مانند بنا دوں گا باشا کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے اور باشا کا باقی حال جو کچھ اس نے کیا اور اس کی قوت سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے اور باشا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور ترزہ میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا ایلا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور ہنانی کے بیٹے یاہو کی معرفت خداوند کا کلام باشا اور اس کے گھرانے کے خلاف اس کی ساری بدی کے سبب سے بھی نازل ہوا جو اس نے خداوند کی نظر میں کی اور اپنے ہاتھوں کے کام سے اسے غصہ دلایا اور یوربان کے گھرانے کی معنید بنا اور اس سبب سے بھی کہ اس نے اسے قتل کیا اور شاہ یہودہ آسا کے چھبیس میں سال سے باشا کا بیٹا ایلا ترزہ میں بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے دو برس سلطنت کی اور اس کے خادم زمری نے جو اس کے آدھے رتوں کا دروغہ تھا اس کے خلاف سازش کی اس وقت وہ ترزہ میں تھا اور عرضہ کے گھر میں جو ترزہ میں اس کے گھر کا دیوان تھا شراب پی پی کر متوالہ ہوتا جاتا تھا سو زمری نے آسا شاہ یہودہ کے ستائیس میں سال اندر جا کر اس پر وار کیا اور اسے قتل کر دیا اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا اور جب وہ بادشاہی کرنے لگا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے باشا کے سارے گھرانے کو قتل کیا اور نہ تو اس کے رشتہ داروں کا اور نہ اس کے دوستوں کا کوئی لڑکا باقی چھوڑا یوں زمری نے خداوند کے اس سخن کے مطابق جو اس نے باشا کے خلاف یاہو نبی کی معرفت فرمایا تھا باشا کے سارے گھرانے کو نابود کیا باشا کے سب گناہوں اور اس کے بیٹے ایلا کے گناہوں کے سبب سے جو انہوں نے کیے اور جن سے انہوں نے اسرائیل سے گناہ کرایا تاکہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائیں اور ایلا کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تباریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور شاہ یہودہ آسا کے ستائیس میں برس میں زمری نے ترزہ میں سات دن بادشاہی کی اس وقت لوگ جبتون کے مقابل جو فلسطیوں کا تھا خیمہ زن تھے اور ان لوگوں نے جو خیمہ زن تھے یہ چرچہ سنا کہ زمری نے سازش کی اور بادشاہ کو بھی مار ڈالا ہے اس لیے سارے اسرائیل نے عمری کو جو لشکر کا سردار تھا اس دن لشکرگاہ میں اسرائیل کا بادشاہ بنایا تب عمری اور اس کے ساتھ سارا اسرائیل جبتون سے روانہ ہوا اور انہوں نے ترزہ کا محاصرہ کر لیا اور ایسا ہوا کہ جب زمری نے دیکھا کہ شہر سر ہو گیا تو شاہی محل کے محکم حصہ میں جا کر شاہی محل میں آگ لگا دی اور جل مرا اپنے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے کیے کہ خداون کی نظر میں بدی کی اور یربام کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جو اس نے کیا تاکہ اسرائیل سے گناہ کرائے اور زمری کا باقی حال اور جو بغاوت اس نے کی سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اس وقت اسرائیلی دو فریق ہو گئے آدھے آدمی جینت کے بیٹے تبنی کے پیرو ہو گئے تاکہ اسے بادشاہ بنائیں اور آدھے عمری کے پیرو تھے پر جو عمری کے پیرو تھے ان پر جو جینت کے بیٹے تبنی کے پیرو تھے غالب آئے سو تبنی مر گیا اور عمری بادشاہ ہوا شاہ یہودہ آسا کے اکتیس میں سال سے عمری اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اس نے بارہ برس سلطنت کی ترزہ میں چھے برس اس کی سلطنت رہی اور اس نے سامریہ کا پہاڑ سمر سے دو کنتار چاندی میں خریدا اور اس پہاڑ پر ایک شہر بنایا اور اس شہر کا نام جو اس نے بنایا تھا پہاڑ کے مالک سمر کے نام پر سامریہ رکھا اور عمری نے شہر کی نظر میں بدی کی اور ان سب سے جو اس سے پہلے ہوئے بدتر کام کیے کیونکہ اس نے نبات کے بیٹے یوربام کی سب رہیں اور اس کے گناہوں کی روش اختیار کی جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تاکہ وہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائیں اور عمری کے باقی کام جو اس نے کیے اور اس کا زور جو اس نے دکھایا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں سو عمری اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور سامریہ میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا اخیب اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہ یہودہ آسا کے 38 سال سے عمری کا بیٹا اخیب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور عمری کے بیٹے اخیب نے سامریہ میں اسرائیل پر 22 برس سلطنت کی اور عمری کے بیٹے اخیب نے جتنے اس سے پہلے ہوئے تھے ان سبوں سے زیادہ خداوند کی نظر میں بدی کی اور گویا نبات کے بیٹے یوربام کے گناہوں کی روش اختیار کرنا اس کے لیے ایک ہلکی سی بات تھی سو اس نے سیدانیوں کے بادشاہ اسطبل کی بیٹی ایزبل سے بیع کیا اور جا کر بال کی پرستش کرنے اور اسے سجدہ کرنے لگا اور بال کے مندر میں جسے اس نے سامریہ میں بنایا تھا بال کے لیے ایک مذبہ تیار کیا اور اخیب نے یسریت بنائی اور اخیب نے اسرائیل کے سب بادشاہوں سے زیادہ جو اس سے پہلے ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلانے کے کام کیے اس کے ایام میں بیت ایلی اہیل نے یرہو کو تعمیر کیا جب اس نے اس کی بنیاد ڈالی تو اس کا پہلوٹھا بیٹا ابراہام مرا اور جب اس کے پھاٹک لگائے تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا سہجوب مر گیا یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہوا جو اس نے نون کے بیٹے یشو کی معرفت فرمایا تھا یشو کی معرفت فرمایا تھا